پنچ مہابوت پانچ تتوں کی بات آج ہم کریں گے آج کی ویڈیو میں یہ پانچ تتوں ہیں پرتوی جل، اگنی، وائیو اور اکاش آپ نے ان پانچ تتوں کے بارے میں بہت بار سنو ہوگا کئی جگہ پڑھا ہوگا آج ہم یہ جانیں گے کہ یہ پانچ تتوں ہیں کیا اور ان کا ہماری جندگی میں کیا مہتو ہے اور ان کے بیچے کون سے راج چھپے ہوئے ہیں ان سب باتوں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے بھارتی درشن جو ہے بھارتی فیلوسپی اس میں یہ مانا جاتا ہے کہ پانچ تتوں جو ہیں ساری کے ساری جو سریشتی ہیں ان پانچ تتوں سے بنی ہوئی گئے یہ بات ہندو درم بھی بانتا ہے یہ بات سکھ درم بھی بانتا ہے اور جو ویشٹن ورڈ ہے خاص طور پر پلوٹو جو درشنک ہوئے ہیں وہ چار تتوں جو ہیں پرتویجہ لگنی ویو کو مانتے ہیں اور پاچوے تتوں کو کچھ اور نام دیتے ہیں ایتھر کا نام دیتے ہیں سائنس بھی اسے ایتھر کا نام دیتی ہے تو ان تتوں کو جنہیں پنچ بھوت یا پھر پنچ مہبھوت بھی کہتے ہیں پنچ تتوں کو برمان میں جو ویعاپت لوکک ایوم الوکک جتنی بھی وسطویں ہیں کسی بھی پرکار کی ان کا پرتکش یا پروکش کارن مانا گیا ہے کہ جتنی بھی وسطویں بنی ہوئی ہیں اس سنسار کے اندر اس برمان کے اندر خالی سنسار نہیں اس برمان کے اندر وہ پانچ تتوں سے بنی ہوئی ہیں تو آج ہم جانیں گے کہ یہ کس طریقے کے تتوں ہیں پانچ ان کا مطلب کیا ہے اور یہ ہیں کیا دیکھئے برمان میں پرکرتی سے اتپن سبھی بستوں میں جو یہ پانچ تتوں ہیں پانچ مہبھوت ہے ان کی الگ الگ ماترہ موجود ہے کسی میں اگنی جادہ ہے کسی میں پرتفی جادہ ہے کسی میں ویو جادہ ہے کسی میں جل جادہ ہے اور جب یہ چیزوں اتپن ہوتی ہیں تو اتپن بھی ان پانچ تتوں سے ہوتی ہیں اور جب نشورتہ کو پراکت ہوتی ہیں یعنی کی جب یہ ختم ہوتی ہیں اس مابت ہوتی ہیں تب بھی انہیں پانچ تتوں میں ویلین ہو جاتی ہیں یہاں جو تتوں کا نام ہے اور اس نام کا جو ارت ہے وہ اس کا بہتی گروپ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے پرتفی جو بھی پرتفی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بھومی ہے وہ پرتفی ہے پرتفی جو تتوں ہے وہ بھومی سے الگ ہے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو شکتی پرتفی کو بنا رہی ہے اسے ہم پرتفی تتوں کہہ سکتے ہیں اس طرح سے جو شکتی جل بنا رہی ہے جل کے پیچھے جو شکتی ہے اس کو ہم جل تتوں کہہ سکتے ہیں کھالی جل کو جل تتوں نہیں کہہ سکتے ہیں اسی برکار آگنی کو اسی برکار وائیو کو اس طریقے سے ہم نہ سمجھ سکتے ہیں مانو شریر تو ان پانچ محابوتوں سے بنا ہی ہے اور اس کے علاوہ یہ پنچ محابوت ہمارے ویختیتوں میں بھی ویراج مند رہتے ہیں جو یوگی ہوتے ہیں وہ جو ہم سانس لیتے ہیں اور پھر سانس چھوڑتے ہیں جو ہم سانس چھوڑتے ہیں اس کی لمبائی کو دیکھ کر تطو کی پردانتہ کا پتہ لگانے کی بات کرتے ہیں یعنی کی جو سور یوگی ہوتے ہیں وہ اپنے دوارہ چھوڑی ہوئی سانس کی لمبائی سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان شنوں میں ان کے اندر کونسا تطو ویراج مند ہے اس پرکار سے ہم اپنے ویختیتوں میں ہیں آج کی ڈیڑھ میں ابھی میں جو سانس لے رہا ہوں اس سانس کی لمبائی سے میں یہ جان سکتا ہوں کہ میرے اندر اس وقت پرتیو تطو چل رہا ہے یا جلت چل رہا ہے آگنی چل رہا ہے یا وایو چل رہا ہے تو سانس کی لمبائی سے اس بات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کونسا تطو ویراج مند ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ ایک بڑی جبردست سائنس ہے اور یہ جاننے سے کہ اس وقت میرے اندر کونسا تطو چل رہا ہے بہت ساری باتیں اوبر کے سامنے آ جاتی ہیں اور مجھے کی بات ہے جو بھارتیت دشن کہتا ہے کہ پران بھی انہیں پانچ تطو سے بنا ہوا ہے ٹھیک اسی برکار جیسے ہمارا شریر یعن نے کوئی وستو بنی ہوئی ہے ویسے ہی پران بھی ان پانچ تطو سے بنا ہوا ہے منڈوں کے اپنشت پرشنو اپنشت تطا شیو سرو عد شاسٹцы جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ پانچ تطووں کا جو بکاس ہے وہ من سے ہوا ہے من کا جو بکاس ہے وہ پران سے ہوا ہے اور پران کا جو بکاس ہے سمادی سے ہوا ہے یعنے کہ پرانچیتنا سے ہوا ہے اس پرانچیتنا کو ہم من سے نہیں سمجھ سکتے یعنی کہ وہ پراشکتی ہے پراشکتی پہ بھی میرا ایک ویڈیو ہے اس کے بارے میں کچھ آپ سمجھنا چاہے تو اس ویڈیو سے سمجھ سکتے ہیں یعنی کہ پرا شکتی سے پیدا ہوئی ہے سمادھی سمادھی سے پیدا ہوئی ہے پران پران سے پیدا ہوئی ہے من من سے پیدا ہوئی ہے پانچ دتو یعنی کہ basic constituents جو ہیں یہ پانچ دتو ہی ہے پانچ ماں بھوتوں میں جو سب سے پہلے اتپتی ہوئی ہے سمادھی سے وہ ہی اکاش کی اکاش کا جو مکہ گون ہے وہ شبت ہے تتہ جو ہمارا شریر ہے اس میں جو سننے کی جو instrument ہے سننے کا وہ کان ہے وہ اکاش کی ابھی وقتی ہے جو ہمارا کان ہے جو آپ کا کان ہے وہ شبد سنتا ہے شبد جو ہے کس کا گون ہے اکاش کا تو ہمارا جو کان ہے وہ اکاش کی ابھی وقتی ہے جو ناد ہمیں سنائی دیتا ہے وہ اکاش سے ہی اتپن ہو رہا ہے جیسے جیسے ناد جو میں ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارا اکاش تطور پر کنٹرول بڑھنے لگتا ہے اکاش تطور پر اگر وچہ سو بڑھتا ہے تو ہمارے سبھی کام ہونے لگ جاتے ہیں کیونکہ اکاش تطور کے اندر ہی سب کچھ ہے اس لئے اکاش تطور جو ہے سبحگی وردک ہوتا ہے سبحگی وردک اس لئے ہوتا ہے کیونکہ اکاش کے اندر سب کچھ ہے اکاش سے ہم جو کچھ بھی مانگیں وہ ہمیں مل جاتا ہے اگر اکاش تطور پر ہمارا وچہ سو بڑھ رہا ہے تو اکاش تطور میں بہت کچھ دے سکتا ہے اور اس کا دیوتا جو ہے وہ برسپتی ہے اس کا دیوتا اور اس کا نینتر جو ہے وہ برسپتی ہے اب دوسرا جو پنچ محبوت ہے جو دوسرا تطور ہے اکاش کے بعد وہ وائیو ہے وائیو کی اتپتی ہو رہی ہے اکاش سے اور اس میں اکاش کی گن بھی پائے جاتے ہیں کیونکہ اس کی اتپتی اکاش سے ہو رہی ہے اور وائیو کا جو اپنے آپ میں جو مکھے گون ہے وہ سپرش ہے جو ہمارا شریر ہے جو ہماری توجہ ہے شریر میں وہ وائیو تطور کی ابھی وقتی ہے کیونکہ ہم سپرش جو ہے اپنے شریر کی جو ہماری توجہ ہے اس سے محسوس کرتے ہیں وائیو تطور جس ویکتی کے اندر زیادہ ہوگا وہ ویکتی کا جو شریر ہے وہ فرتیلہ ہوگا اور وائیو تطور اگر صحیح ماترہ میں ہو بہت زیادہ ماترہ میں نہیں اگر صحیح ماترہ میں ہو تو جس بھی ویکتی کے ویکتی تطور میں اگر صحیح ماترہ میں وائیو تطور ہوگا تو کاری شتر میں وہ ترقیت دلوائے گا ہی چاہے وہ ویپار کر رہا ہو چاہے وہ نوکری کر رہا ہو چاہے کسی بھی پرکار کا کام کر رہا ہو تو ویو تتو اس کو لاب دلوائے گا اور جس ویقتی میں اس تتو کی زیادہ ماترہ ہوتی ہے پردھانتہ ہوتی ہے بہت زیادہ نہیں اس کی بھی لیمیٹیشن ہے ویویقتی ستیوادی ہوگا سپشٹ بات کرے گا اور سچائی سے بات کرے گا سبی تتو ہمارے شریر میں ویبھن انوپاتوں میں ویدیمان ہیں یدی شریر میں ان میں سے کسی بھی تتو کا ایسان تلن ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک تتو بڑھ جاتا ہے یا ایک تتو گھر جاتا ہے تو ویقتی میں جو ویوار سبندی جو ہیں پرولمز پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ گن بھی ہو سکتے ہیں وہ آو گن بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ جو ویوار سبندی ایسان تلن پیدا ہو جائے گا اب تیسرے محبود پہ بات کرتے ہیں تیسرے تتو پہ آتے ہیں جس کا نام اگنی ہے اس کی اتبوتی وائیو سے ہوتی ہے اس میں وائیو ایون امکاش کے گن بھی پائے جاتے ہیں اگنی مکھے جو اس کا گن ہے اگنی کا وہ روپ ہے اور ہمارے شریر میں جو نیتر ہیں وہ اگنی کی ابھی ویکتی ہیں اگنی پرکاش کا روپ ہے دکھاتی ہے نیتر دیکھنے کے لیے کام آتے ہیں اس لیے جو اگنی ہیں وہ نیتر جو ہیں وہ اگنی کی ابھی ویکتی ہیں یہ وہ تتو ہے جس کی کمی سے ویکتی میں آتا ویشواس کم ہو جاتا ہے ایک اور خاص بات ہے کہ جس اس تتو کی جس بھی ویکتی میں کمی ہوگی لوگ اس کے وجود کو بھی کم آگتے ہیں اپنے آپ ہی یعنی کہ اس کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے کہ اس کی بھی کوئی value ہے یا اس کی جو باتیں ہیں ان کی بھی کوئی value ہے اگر ایسا ہے کسی ویکتی کے ساتھ تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے اندر اگنی تتو کی کمی ہے اب جو چوتھا پنچ مہابوت ہے وہ جل ہے چوتھا تتو ہے اس کی اتوپتی جو ہے اگنی سے ہوتی ہے اتیو اس میں اگنی وائیو اکاش کی گن پائے جاتے ہیں جل کا مکھے جو گن ہے وہ رس ہے تتا رس کام سواد لیتے ہیں جیوہ سے ٹنگ سے اور ہماری جو ٹنگ ہے ہماری جو جیو ہے وہی جو ہے جل کی ابھی ویکتی ہے یہ جو ہے جو دیوتا ہے چندر اور شکر کی دوارہ نیانتریت ہوتا ہے جل تتو کی جس ویکتی میں پردھانتہ ہوگی وہ سونشت روپ سے جیوہ ان پر مارتریتو سرکشا پرابت رہتی ہے اس کو پرکرٹی ماں کی طرف کی طرح رکھے گی اور اس کی لوکک ماں ہیں وہ اس میں اس سے بھی ان کو بہت زیادہ جو مارتریتو ملے گا اور پرکرٹی ماں سے بھی مارتریتو ملے گا جس میں اس تتو کی پردھانتہ ہوگی یہ جو تتو ہے اگر یہ صحیح مارترہ میں ہو جل تتو تو ہر کام میں جو ویکتی ہے جس کے اندر یہ جل تتو کی پردھانتہ ہے اس کی سفلتہ کو سونشت کرتا ہے اور اس کی کمی ہو تو سفلتہ میں پرولم آ جاتی ہے پاچوان جو مہابوت ہے وہ ہے پردھوی اس کی اتو پتی جل سے ہوتی ہے ایتو اس میں جل اگنی وائیو اکاش کی گن بھی پائے جاتے ہیں پردھوی کا مکھے جو گن ہے وہ گند ہے شریر میں جو ناک ہے وہ پردھوی کی ابھی ویکتی ہے کیونکہ ناک سے ہم جو گند لینے کا کارے کرتے ہیں اور جب اس تتو کی کسی ویکتی میں پردھانتہ ہوتی ہے زیادہ ہوتا ہے تو اس کے شریر کا جو وزن ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس کی شکتی بڑھ جاتی ہے شریر مجبوط بھی ہوتا ہے اور اس طرح کے جو ویکتی ہیں جن میں پردھوی تتو کی پردھانتہ ہوتی ہے ان کے پاس دھن جو ہے زیادہ ہوگا ترکی بھی زیادہ ملے گی ان کو اور ان کا جھگاپ جو ہے وہ دھرم کی اور بھی ہوتا ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ اس کا گن گند ہے اور ناک سے یہ سمندت ہے اور جس کا یہ تتو بلوان ہوتا ہے اس کا اس ویکتی کا جو پریم ہوگا وہ سوگند دسے گا اسے فریگننس بہت پسند ہوگی اسے پرفیوم بہت پسند ہوگی اسے اگر بطیاں دھوپ اس طرح کی چیزیں جو سوگندے دیتی ہیں وہ بہت زیادہ اسے پسند ہوگی اس طرح کے ویکتی کو یہ سبھی کے سبھی تتو ویکتی میں چیز کی ہیلپ نہیں پڑتی اگر صحیح ماترہ میں یہ تتو ویراج مان ہے تو اس ویکتی کا جو سرگن ویکیاز ہے اپنے آپ ہی ہوگا اب بات یہ ہے کہ کس طریقے سے ملوم پڑے گی کون سا تتو ہمارے اندر کس ماترہ میں ہے کیسے اس بات کا پتہ لگائیں اس کا بھی ایک طریقہ ہے جو پوری طریقے سے سائنس پر ادھاریت ہے اس ٹرولوجی پر ادھاریت ہے اور اس کے لئے ایک طرح کی ریپورٹ بنتی ہے جسے ہم ناڑی تتو ویویوی چل کہتے ہیں اس ٹیسٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنم سے ہی بھی بتائی جاتی ہے جو بڑا ہوا تتو ہے اس بڑھانا کیسے ہے اس طریقے سے تتو وں تو آج کے لئے اتنا ہی یوگا مائی لائی میرے چینل کا نام ہے میرا نام اچھا ری حریش ہے آپ کو ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کی شیئر عوشش کی جی اپنے ملٹی جو مارا سوشل میڈیا ہے ملٹی لوگوز تک یہ بات پہنچے بہت سارے لوگو تک چینل کو سبسکرائب کر لیجی تاکہ آپ اور ہم جوڑے رہیں آج کے لئے اتنا ہی thank you very much ملٹی